آگا خان ہیلت پورڈ برائے پاکستان کی جانب سے آڈیو ایڈوائیسری چکن گونیا کا وائرس مچھر کے کاٹنے سے متاثرہ شخص کے خون میں موجود وائرس سے دوسری شخص میں منتقل ہوتا ہے اس بیماری کے علامات میں اچانک بخار، شدید جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، سردرد، تھکاوٹ اور جلد پر دھبے شامل ہیں جوڑوں کا درد خاص طور پر زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ مہینوں تک رہ سکتا ہے چکن گونیا کی علامات عام طور پر مچھر کے کاٹنے کے دو سے سات دن بعد ظاہر ہوتی ہیں یہ بیماری عموماً جان لیبا نہیں ہوتی لیکن اس سے کمزور افراد، بچے اور بوڑے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اس بیماری کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے مریض کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آرام کریں، پانی کی مقدار بڑھائیں اور درد کی صورت میں پین کلرز کا استعمال کریں بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر سوتے وقت مچھر دانی کا استعمال کریں اور اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازوں کو بند رکھیں یا ان پر باریک جالیوں کا استعمال کریں گھر میں مچھر مار عدویات کا چھڑکاؤ باقائدگی سے کریں گھر کے اندر وسلخانے پانی کے ٹینک، بالٹی اور باہر غیر ضروری پانی کو جمع نہ ہونے دیں یا ٹھاپ کر رکھیں کیونکہ کھلا پانی مچھروں کی افضائش کا سبب بنتا ہے پودوں اور گملوں کو خوشک رکھیں اور کوشش کریں کہ گھروں کے اندر پودوں کو پانی کی بوتنوں میں نہ رکھیں لمبی آستین والے کپڑے پہنے باہر نکلتے وقت اور گھر کے اندر مچھروں سے محفوظ رہنے کے لیے لوشن کا استعمال کریں اپنے علاقے میں صفائی کا خیال رکھیں چکنگونیا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے اجتماعی سطح پر آگاہی پھیلانا اور صفائی کو برقرار رکھنا ضروری ہے شکریہ